ورلڈ بینک نے اپنی ایک ریپورٹ میں کرونا وائرس کی وجہ سے پوروی ایشیا اور پشانت کشتر میں آرثک اور بیروزگاری کے بڑے سنکٹ کی چھتاونی دی ہے خاص کر چین پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑھنے کی آشنکہ ہے ورلڈ بینک کے مطابق چین میں 2019 میں جیڈی پی وکازدر 6.91% تھی جو اس سال 3.8% رہنے کے اثر دکھنا ہے وہ بھی تب جب چین کرونا وائرس کے سنکٹ سے پوری طاقت لگا کر نفٹے ورنہ حالات اور بگڑے تو چین میں اس سال جیڈی پی وکازدر 6.1% پر بھی پہنچ سکتی ساتھی ورلڈ بینک نے آشنکہ جتائی کہ پوروی ایشیا اور پشانت کشتر کے 17 دیشوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے 1.10 لاکھ لوگ غریبی ریکھا سے نیچے جا سکتے ہیں جمہو کے گھانپور گاؤں میں لاؤکڈاؤن کو صحیح طریقے سلاکور کروانے کے لیے وہاں کی یوفکوں نے گاؤں کے باہر پہرہ دینا شروع کر کیا اس گاؤں میں قریب 700 گھر ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کے گاؤں سے نکلنے پر ان یوفکوں نے بابندی لگاتی ہیں اور خود لاتھی لے کر گاؤں کے باہر پہرہ دیلے بیٹھ گئے ساتھی انہوں نے گاؤں کی سیما پر کٹیلی تار بھی لگا دی تاکہ کوئی بھی باہری شخص گاؤں کے اندر نہ گھسپکے کرونا سے اپنے گاؤں والوں کو بچانے کے لیے یہی کی وقت دندرہ سترک رہتے ہیں اور ان کی اس محیم میں گاؤں کے سرپنچ بھی پورا ساتھ دی رہے ہیں کرونا ہارے گا انڈیا جیتے گا یہ مثال آپ دیکھئے یہ خانپور پنچائت کی یہ پولی بستی ہے یہاں پر یہ لڑکے جو ہیں خود نائب سرپینچ اور ان کی ٹیم جو ہے لاتھیاں لے کر باہر کھڑے ہیں تار بندی کی ہے